اور یہ کہتے ہیں دو روزے طبیعت کی وجہ سے خراب ہوئے تو بعد میں اس کو کفارہ بھی ہوگا یا صرف قضا ہے ان کا شاید پوچھنے کا مقصد ہے صرف قضا ہوتی ہے اگر شریع عذر کی بنا پر آدمی روزہ نہ رکھے یا رکھ کر توڑ دے تو ان سب صورتوں میں قضا ہے اور یہ غلط معروف ہے کہ شوال کے روزے عید کے دوسرے دن سے سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں یہ نہیں پورے شوال کے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ لیں لگتار رکھنا بھی لازم نہیں ہے ایک روزہ رکھ لیں دو دن کا گیپ ایک روزہ رکھ لیں دو دن کا گیپ لیکن شوال کے مہینے میں چھے کی تعداد پوری کر لیں تو انشاءاللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور قراءت میں اگر لقمہ دیا امام کو ایک تو ہے تراوی میں لقمہ دینا کیونکہ اس میں قرآن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں تو جتنی مرتبہ لقمہ دے دیں لیکن اگر فرض نماز عدا کر رہے ہیں سال کے طور پر یہ وطر عدا کر رہے ہیں اگر امام فرض اور واجب قرآن کمپلیٹ کر چکے ہیں یعنی علم شریف کے بعد صورت بھی ملالی یا تین آیت کم از کم پڑھ لی اس کے بعد اگر لقمہ دیں گے تو یہ بے محل لقمہ کھیلائے گا اس میں صرف ایک صورت ہو سکتی ہے لقمہ کی کہ یہ خوف ہو کہ امام صاحب ایسا نہ ہو غلط پڑ جائیں تو پھر جیسے اشتبہ لگ جاتا ہے بعض اوقات جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ کئی اور آیت مل جاتی ہے وہ جہنم میں جائیں گے یہ معنی فاسد ہو گیا اس طرح کا خوف تو لقمہ دے سکتے ہیں ورنہ اگر اس نیت سے لقمہ دیا کہ شاید بھول رہا چلو تھوڑا سا ان کو پورا کروا دیں تو پھر مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو گی اور امام نے لقمہ قبول کر لیا تو لقمہ یہ نماز فاسد ہو گیا وجہ اس کی یہ کہ قرآن فرض اور واجب کمپلیٹ ہو چکی ہے اب لقمہ کی ضرورت نہیں اس لئے امام حضرات کو بھی چاہیے کہ اگر آگے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں فرض اور واجب قرآن اور اٹک گئے تو چھوڑنے فرن رکوں میں چلے جائیں وہ مقتدی کو موقع نہ دیں کہ وہ لقمہ دیں